چیف الیکشن کمیشنر چیف الیکشن کمیشنر پاکستان میں آزاد آنا منصف آنا اور بروقت انتخابات ہونے چاہیے ترجمان امریکی مہتمائی کارچا میتھیو ملیور کہتے ہیں کہ انتخابی عمل کو پاکستان کے قوانین کے مطابق آگے بڑھایا جانا چاہیے قانون کی حکمرانی کا احترام کیا جانا چاہیے پاکستان امریکہ کا اہم پانٹنر ہے عوامی اور حکومتی سطح پر پاک امریکہ تعلقات کی قدر کرتے ہیں صدر کا خط علامتی ہے صدر نے تجویز دی ہے سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن کو وردل شاہد کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے اجلاس بلا کر اس کو بعددت طریقے سے مسترد کر سکتا ہے صدر مملکت کا خط موصول ہونے کے بعد الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس آج طلق چیف الیکشن کمیشنر کی سیکریٹری اور دیچی لوگو خط پر مشاورت کی ہدایت الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم کے اجلاس میں صدر مملکت کے خط کے جائزہ خط کی روشنی میں مختلف تجویز تیار کر لی قانونی ٹیم تجویز الیکشن کمیشن کے اجلاس میں پیش کرے گی صدر کے خط کے بعد کی صورتحال پر آئندت اللہ ہے ملتے کیا جائے گا چیف الیکشن کمیشنر کی برطانوی ہائی کمیشنر سے ملاقات کہا شفاف الیکشن کے لیے تیار ہیں مطلب ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں آئیں یہ جو وہاں لکھا ہو ہے کہ صدر ڈیٹ پوائنٹ کریں گے وہ ایک مخصوص حالت میں لکھا ہوا اور وہ بھی تب ڈیٹ پوائنٹ کریں گے جبکہ الیکشن کمیشن ان کو کہے گی صدر کا اختیار قطن نہیں ہے کہ وہ ڈیٹ دے سکیں ایون تجویز بھی دے سکیں کانونی ماہرین نے صدر کے خط کو نامناسب قرار دے دیا سابقت رنی جنرل عرفان قادر نے واضح کیا ہے کہ صدر کا ایسے معاملات میں کوئی تعلق نہیں آئین کی مجوزہ شک مخصوص حالات کے بارے میں ہے ماہرین کانون راجہ خالد محمود نے کہا کہ صدر کو تجویز دینے کا بھی اختیار نہیں صدر ایسے خطورت سے صدارتی عہدے کو بے توکیر کر رہی ہیں ایلیکشن کمیشنر صاحب کو نہیں پتا کہ ایلیکشنز کب ہے مجھے نہیں پتا کہ ایلیکشنز ہے آپ کو نہیں پتا کہ ایلیکشنز کب ہے بڑے عجیب بات ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ خود تو ایلیکشن ڈیٹ اعلان کر رہے ہیں مگر اس جماعت کو پہلے سے پتا ہے کہ ایلیکشن ڈیٹ کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ فیبری میں ایلیکشن الیکشن جلدہ چلت ہونے چاہیے الیکشن کمیشن کو بھی نہیں بتا الیکشن کب ہوں گے صرف ایک جماعت کو پتا ہے الیکشن کب ہوں گے بلاول بھٹو کا مزفر گرن میں کارکنوں سے خطاب کا ہم کبھی الیکشن سے نہیں بھاگے عوام سے مو نہیں چھپایا وہ دن دور نہیں جب پیپلز پارٹی کی حکومت ہوں گی پیپلز پارٹی سی ای سی کا اجلاس آج لاہور میں ہوگا آصف سرداری بلاول بھٹو صدارت کریں گے الیکشن اور سیاسی جماعت سے رابطوں سمیت مختلف و موزے رقور ہوئیں گے بیپلز پارٹی کا ناراض دوستوں کو منانے کا فیصلہ اعتزاز احسن اور لطیب کو سفر بھی مدید کر لیا صدر صاحب ایک جگہ پہ نہیں ہے صدر صاحب کا موقف ایک تو نمی روز کے اندر انتحاب کا ہے دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ڈیٹ دی ہے اور انہوں نے کہا یہ میرا اختیار ہے اور ہم سمجھے ہیں کہ یہ صدر کا اختیار نہیں ہے سی ایسی اپنے کارکنوں کے فیصلے کی باباگر الیکشن پر پیپلز پارٹی اور صدر مملکت کا موقف ایک نہیں ہے پیپلز پارٹی نوے دن میں انتخابات چاہتی ہے لیکن تاریخ دینا صدر مملکت کا اختیار نہیں ہے کمرزمان کاہرہ نے بول کے پروگرام میں بات چک کرتے ہوئے کہا کہ آسف زرداری اور بلاول بھٹو میں کوئی اختلاف نہیں نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے بولے کہ نہیں معلوم نواز شریف آئیں گے تو کیسز کا سامنا کیسے کریں گے پرویس خٹک میڈیا سے گفتگو میں بولے کہ صدر کا انتخابات کی تاریخ دینا آئینی بہران پیدا کرنا کے مترادف ہے جبکہ ایمر ولی خان نے کہا کہ صدر ملک کی کو معاشی ادم استحقام کی طرف لے جانا چاہتے ہیں فاروق سرطان نے کہا کہ سب مردم شماری پر متفق تھے اب ریورس گیر کیوں لگ گیا جبکہ امیر جماعت اسلامی سے راجل حق بولے کہ نوے روز میں شفاف الیکشن ہی اس تحقاموں کا ذریعہ ہیں اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد نوے دن میں انتخابات آئین کا واضح حکم ہے معاملے پر تقرار کیوں ہو رہی ہے چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے سوال اٹھا دیا حلودائی شائی میں خطاب کرتے ہوئے کہا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے کام آئین کی پاسداریوں تاپس کرنا ہے آئینی حصولوں پر عدالت میں سب کی رائے میں کوئی تضاعت نہیں اختلاف یہ ہے کہ آئینی کیسز پر آئی راہ سپریم کورٹ آنے چاہیے یا نہیں چیف جسٹس نے کہا ہماری جسٹس کے آزاد ہونے کے بارے میں کسی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے چاہتے ہیں آئین و قانون کے مطابق نظام چلے اس کو دنوچس عوامی مفاد اور بنیادی حقوق پر ہونا چاہیے دوسری جانت چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے ہاؤس خالی کر دیا ریٹائر جسٹس کے لئے مختص گھر میں منتقل نامزہ چیف جسٹس فازی فائز عیسیٰ رواحہ سے چیف جسٹس ہاؤس منتقل ہو جائیں گے جسٹس فازی فائز عیسیٰ سترہ سزمبر کو اہدے کا حل کر دائیں گے نون لیگ نے الیکشن کیلئے حکمتی عملی تیار کر لی پنجاب میں تمام نشستوں پر امیدوار میدان میں اتارے جائیں گے پیپلز پارٹی سے مقامی سطح پر ایڈسیٹ ایڈسٹ نہیں ہوگی اس تحقامی پاکستان پارٹی سے بھی راہیں جدہ رکھی جائیں گی خیبر پاکستان فارم بلوچستان میں مقامی سطح پر سیٹ ایڈجسٹ کی جائیں گی لندن میں لیگیوں کی بڑی بیٹک میں بڑے فیصلے پارٹی بیانیاں کیا ہوگا فیصلہ اگرے اجلاس میں کیا جائے گا ران و سرہ کہتے ہیں کہ نواز شریف وطن واپس آخر پارٹی کو منظم اور الیکشن مہم کی قیادت کریں گے پارٹی کا اس تقبال کو جوش ہوگا انشاءاللہ وطالعہ میاں نواز شریف صاحب واپس پاکستان پر صریف لا رہے ہیں اور ہم ان کا شیان شان جو ہے وہ ان کا استقبال کریں گے اور اس کے بعد وہ آ کے اپنی پارٹی کو منظم اور لیڈ کریں گے نیکسٹ الیکشن میں پی ٹی آئی کا مستقبل طورت بطور سیاسی جماعت ہم سے ہیں کہ مقبل اس کا ٹکلی جو ہے وہ ان کو موقع نہ چاہیے وہ الیکشن میں جو ہے وہ حصہ لیں ایک سیاسی جماعت کے طور پر مولانا صاحب کے لئے بہت بڑا اعترام میں مجھے بہت بڑی عزت ہے بہت زد تھے کہ جلدی کرو میں گواں ہوں اس میٹنگوں کا جہاں جو آپس میں ہماری باتشیت ہو رہی تھی کہ جلدی کرو ووٹ آفنو کارفیڈنٹس کرو مسلم لیگ کی حکومت ہے موجود ہے مسلم لیگ نے جتنا اچھا رول پلے کیا بہت اچھا رول پلے کیا ہم مل کے سولہ مینے بڑے اچھے ہم طریقے سے چلے پسل رحمان کی پیپلز پارٹی کو اعزام تراشی درست نہیں یہ وہی تے جنیہ قیری کے دم اعتماد لانے کے جلدی تھی پیپلز پارٹی رنمہ خرشید شاکی بول نیو سول خزوجی گفتگو نون لیگ جلد الیکشنز کے خواہش مند نہیں کیونکہ وہ ابھی حکومت کا حصہ ہے سینئر رنمہ نے مزید کہا عالمی اعتماد کی بحالی کے لئے ملک میں شفاف الیکشنز سے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کا وفاقی کابینا میں سیاسی افراد کی شمولیت پر تشویش کا اظہار سپیشل سیکیٹری الیکشن کمیشن زفارق بانک کا سیکیٹری نگرہ وزیراعظم توکیر شاہ کو مرانسلہ نگرہ حکومت میں سابقہ حکومت کے تسلسل کا تانصر جا رہا ہے ایک سیاسی جماعت نے پیس کانفرنس میں اس طرف نشان دہی کی ہے کابینا ارکان کا تقرور کرتے وقت سیاسی وابستگی والے افراد سے اشتناک کیا جائیں نگرہ حکومت کے اقدام سے ان کی غیر جانتداری نظر آنے چاہیے مراسلے میں ہدایت ایشر کپیر فائنل میں رسائی کے لیے لنکر ڈھانی ہوگی اہم میچ میں پاکستان آج سری لنکر سامنے کرے گا سوپر فور مرل میں بھارت کے ہاتھ سری لنکر کی شکست کے بعد پاکستان آبی ٹائٹل کی دور میں شامل پاکستان آبی ٹائٹل پاکستان آبی ٹائٹل کی حیثیت تختیار کر گیا آج کھو میچ جیتنے والا فائنل اور ہارنے والا گھر جائے گا میچ کے دوران بارش ہوگی نہیں ہوگی بارش مختلف ویب سائٹس کی متضاب خبروں نے معاملے کو مزید علچہ دیا بارش ہونے کی صورت میں میچ منصوب ہوا تو سری لنکر بہتر رن ریٹ کی وجہ سے فائنل میں پہنچ جائے گا مقابلے میں ٹوز بھی بہت اہمیت کا حامل ہوگا میچ کا فاتح توار کو بھارت سے ٹائٹل کی جھنگ لڑے گا شری لنکر کے خلاف ایشیہ کپ کے سوپر فور مرحلے کے لیے قومی ٹیم کا اعلان پاکستانی ٹیم میں پانچ سب دھی لیا محمد حارس، ساؤچ شاکیل محمد نواز، محمد وسیم جونئر اور زمان خان کو شامی کر لیا گیا ہے فخر زمان سربان علیہ کا پہیم اشرف، نسیم شاہ اور حارس راؤ فائرام کریں گے ادھر آئی سی سی رینکنگ میں پاکستانی بیٹرز کی تنظلی امام الحق پانچ فخر زمان دسویں نمبر پر آگئے ہیں بابر آزم بدستور سر فہرست جبکہ بھارت کے شبم گل دوسرے نمبر پر برا جمان ہے ٹیم رینکنگ میں آنسٹریلیا کا پہلا نمبر ہے پاکستان کا دوسرا نمبر ہے اور بولرز ریکنگ میں شاہین آفیدی دسویں نمبر پر آگئے ہیں کرین شرٹس ناقابل ادبار جب بھی آپ ان کو فیورٹ قرار دیتے ہیں وہ ایونٹ سے پہلے مرحلے میں آؤٹ ہو جاتے ہیں جب کبھی آپ ان کو ٹائٹل کے دور سے باہر کرتے ہیں وہ آپ کو غلط ثابت کرتے ہوئے شاندار پرفارمنس سے ڈالتے ہیں بارٹی کرکٹ تجزیہ کار شابو گلے نے شاہینوں کے ناقدین کو انتباس جاری کر دیا چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس اٹک ڈسٹرک جیل میں سمات چیئرمن پی ٹی آئی کے جوڈیشل ریمان میں چبیس سبتمبر تک توصیح کر دی گئی ہے ایف آئی اے کو چالان جبان کرانے کی ہدایت جواری شامیمت قریشی کو جوڈیشل ریمان میں بھی چبیس سبتمبر تک کی توصیح کر دی گئی ہے ادھر چیئرمن پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں فیصلے کے خلاف اپیل واپس لینے کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر دیا ہے الیکشن کمیشن کے ڈی جی لانے اپیل واپس لینے کی مخالفت کر دی ہے اور چیف جسٹس آمیر پاروک نے ریمانکس دیئے کہ چھوٹا سا معاملہ ہے بحث کریں اور معاملہ ختم کریں جو پٹیشن آتی ہے وہ واپس بھی ہو سکتی ہے آرمی چیف جنرل آسم منیر کا جمہوری ترکیہ کا دورہ ترک صدر رجب طیب بردوان مزرائی خارجہ اور دفاع ترک جنرل سٹاف کی کمانڈر اور اپاچ کے کمانڈر سے ملاقات آرمی چیف نے خطے میں امنستہ کام برقرار رکھنے کے ترک اپاچ کی کوششوں کو سراہا ترک رہنماؤں نے ترکیہ میں زلسلے کے دوران پاکستانی آرمی انجینئرز کی پیشہ گرانا خدمات کے ادراف کیا بجلی چوری کے خلاف کاروائیاں رنگ لانے لگی ہیں ملک بھر میں دس ہزار کے قریب غیر کانومی کنیکشنز کاٹ دیے گئے ہیں کروڑوں روپے کی ریکوری بھی شروع ہو گئی ہے سندھ میں سات روز میں سات ہزار بجلی چوری کے کیسز درج چوالیس کروڑ جرمانے کے بھی کیسز درج اور بلوجستان میں بھی سات سو کنیکشنز کاٹ دیے گئے ہیں ڈیر کروڑ جرمانہ متعدد ملزیوان کی رفتار کر لیے گئے ہیں فیصل آباد میں بھی بجلی کے چوری کے مزید ایک سو اٹھائیس کیسز سامنا کے کراچی کے علاقی لانڈی انڈسٹریل ایریا میں ٹرافک حادثہ ٹرولر کی ضد میں آنے سے موٹر سائیکل سوار دو خواتین جامبہا کے ایک شخص اخی رسکیو کانتر نطابق جامبہ خواتین ماہ بیٹی تھی حادثہ موٹر سائیکل کے سپیڈ بریکر پر سلپ ہونے کے باعث پیش آیا موٹر سائیکل سلپ ہوتے ہی ٹرولر کا سکل کر دیا گیا روک کر اندر چڑھیں ڈرائیور کے اوپر ہمارے پسٹل رکھی ہے اس کے بعد ہم سب انہوں نے بلکتا ہی ٹھینہ جفٹی کرنا شروع کر دی کچھ برگروں کو مارا بھی ان کے مطلب موہ سے خون بغیرہ آگیا تھا اور کافی مر گئے اس کے بعد پھر ہم وہاں سے تھانے گئے شاہ فیصل کے ان کو جا کے ڈیٹیل بتائی کراچی میں سال کی سب سے بڑی اجتماعی ڈکیٹی کی وارداد شاہ فیصل کالونی میں فیکٹری کے ستر ملازمین کو لوٹ لیا گیا تین موٹر سائیکلز پر سواج سے مسلح ملزمان 65 موبال فونز لوٹ کر موقع سے فرار ہو گئے لٹنے والوں میں آج خواتین 62 مرد اور بس ڈرائیور شامل ہے گرمنٹس فیکٹری کو رنگی کے ملازمین بس میں جا رہے تھے وارداد شاہ فیصل کالونی نمبر تین میں المصطفیہ ہسپٹل کے قریب ہوئی ہے واقعے کا مقدمہ شاہ فیصل کالونی تھانے میں درد گھرے لو ملازمہ فاتمہ قتل کیس رانی پور پیر حویلی میں چھوپا مطلوع ملزم فیاض شاہ کے سالے سازد شاہ سمیت تین افراد گرفتار گرفتار افراد سے قتل کے مرکزی مفرور ملزمان ہناشا اور فیاض شاہ سے مطالب معلومات حاصل کی جائیں گی ایس ایس پی خیرپور ڈاکٹر سمی اللہ سمرو ملزمان ہناشا اور ملزم فیاض شاہ کو جلد گرفتار کرنے کے لیے پورا سن برطانیہ میں دس سالہ سارہ شریف کے قتل کیس میں پیش رفت سارہ کے والد سو تعلیمات چچا برطانیہ پہنچتے ہی گرفتار تینوں کے سارہ کو قتل کے شبے میں گرفتار کیا گیا ہے اور گرفتار ارفان بینش اور فیصل کو گیسٹوک ائرپورٹ سے گرفتار کیا گیا ہے سارہ شریف کی لاش دس آگست کو برطانوی شہر سریعے میں اس کے گھر سے ملی تھی اور گرفتار افرانت ایک روز قبل پاکستان پر آر ہو گئے تھے ارفان شریف اپنے دیگر پانچ بچوں کو بھی پاکستان لے آئے تھے پوسٹ مانچم ریپورٹ میں سارہ کے جسم پر زخموں کے نشانات تھے غزہ کی پٹیو پر اسٹرائیلی بارک کے قریب دھماگہ پانچ فلسطین شہید پچھے زخمیں فلسطینی موجہ کے مطابق دھماگہ مظاہرے کے دوران ہوا دھماگے سے قبل اسٹرائیلی فوجر نے مظاہرین پر آسو گیس کی شائلنگ کی پوری طور پر دھماگی کی وجہ معلوم نہ ہو سکتا لیبیا میں توفان سے تباہی کا سلسلہ تھا میں سکا سلاب بارشوں سے اموات چھے ہزار سے تجاوز کر گئی ہیں دس ہزار لوگ تاہا لاپتہ ہیں اموات میں اضافے کا خدشہ ہے ریسکیو اپریشن جاری ہے مصلادھار بارشوں سے صرف شہر میں تئیس سو سے زائد اموات لیپورٹ ہو گئی ہیں اور کئی علاقے کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے ہیں دریا کا منظر پیش کرنے لگے ویقنام کے داروں حکومت ہنوئی میں نو منظرہ اپارٹمنٹ میں آتش ستی چھپن افراد حلاق چھوالیز زخمی امدادی ٹیموں نے علاشوں اور زخمی افراد کو اسپتال منتقل کر دیا امارت میں آگ بجھا دی گئی آگ کی وجہ معلوم نہ ہو سکی حکام کے خدشہ ظاہر کیا گیا کہ آگ شورٹ سرکٹ کے باعث لگی مراکش میں زلزل سے اموات میں اضافہ جاری ہے تین ہزار افراد جان سے جا چکے ہیں ہزاروں زخمی ملبے تلے دوے افراد کو بچانے کی امیدیں دم توڑنے لگی ہیں بے گھر افراد کھلے آسمان تلے بے یاروں مددگار کئی دیہات صفائے ہستی سے مٹ گئے عالمی براظری کی جانب سے اندادی کا روائی نہ جاری گرین لینڈ کے دور دراز علاقے میں لکشری کروز خانس گیا اوشن ایکسپلورر پر مسافر اور عملے سمیت دے اس سے چھے افتح پار جہاز انتظامین مسافروں سے تین تیس ہزار ڈالر وصول کے دنمارکی مشتر کا آرکیٹیک کمانڈ کا جہاز مدد کے لیے روانہ پہلا رسکو جہاز جمعے تک پہنچنے کا امکان چند عمر اسیدہ مسافروں کے کوویٹ میں مبتلا ہونے کی اطلاع اوشن ایکسپلورر تین ہفتے کے ٹور پر یکم ستمبر کو روانہ ہوئے تھا میکسکو کی پارلیمنٹ میں ہزاروں سال پرانی خلائی مخلوق کی لاشو کی نمائش کانگریس اجلاس میں ہزار سال قبل محفوظ کی گئی دو ممی پیش کی گئی ہیں جو مبہینہ طور پر ایلنس کی ہیں اور عوام کو دکھانے کی خاطر ایلنس کی لاش شیشے کے تابوت میں رکھی گئی ہے دونوں دھانچوں کو پیروں کے شہر کوزکو میں برامت کیا گیا ہے دنیا کا سب سے بڑا مقابلہ حسن میس یونیورس تاریخ میں پہلی بار پاکستانی حسین آئے بھی دور میں حصہ لیں گی دو سو سزائے دمیدواروں میں سے پانچ پاکستانی دو شیزاؤں کا انتخاب کراچی کی ایرکا روبین لہور کی ہرا انام راولپنڈی کی جیسکا ویلسن پینسلوینیا سے پاکستانی نجاد امریکی ملائکہ الوی اور پنجاب کی سبرینہ وسین شامل اور ہالی ووڈ ہورر فیلم بلرد لائنز کا در ایجاری فیلم شیف توبر کس آنیما گھروں کی زیند بنے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر سیکھیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی